اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ کا دین اچھا گزرا ہے بہت زیادہ سب نے محنت کیا ہے آج تو میرے خیال میں بریک بنتی ہے آج تو ریسٹ بنتا ہے لیکن جو ریسٹ کرنے والے ہیں وہ ریسٹ کریں لیکن ہم تو آپ کو پتا ہے جس کام کے لیے نکلے میں وہ نکلے میں ریسٹ واپس گھر پہ جا کے کریں گے دوستو ایک تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے نا یہ غیر حضریاں ہو رہی ہیں لیکن اب انشاءاللہ تعالی ریگلر ہے آپ سے ملاقات پر روزی ہوتی ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں لائک شیئر ایڈ کومنٹ ضرور کریں جو ابھی انتہابات ہوئے ہیں اگر کسی نے کوئی منفی کردار ادا کیا ہے نا تو وہ پاکستان کے چند سب نہیں چند میڈیا اکی کردار ہیں چند اینکرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اپنی ذات کا مسئلہ بنایا ہوا تھا جن کا جو مخالف ہیں جن کے وہ جو تھے جن کے دشمنی ایڈونو وہ اپنی دشمنی میں سے کیا نکالتے تھے مجھے تو ان کی دشمنی کی بھی سمجھ نہیں آتی کیا کوئی اپنے اپنوں سے بھی دشمنی کر سکتا ہے یا اس لیول کی دشمنی کر سکتا ہے لیکن نظر آ رہی ہے جس لیول کی دشمنی ہے اپنوں سے ان کی لیکن کر رہے ہیں وہ ٹھوک بجا کر کر رہے ہیں اپنوں سے مراد ادارے میں کھل کر کہوں گا لیکن ان اینکرز حضرات کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکل دے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں برحال جو عمران خان کی محبت میں بغز نواز کا مظہرہ کرتے مسلسل ہم نے دیکھے اور ٹکامے کر کے دیکھے قوم کو گمرہ کرنے کی کوشش کی سنسنی پھیلانے کی کوشش کی انتہابات کو اگر کسی نے سب سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کی تو اس میں پورے کا پورا کردار میڈیا کا ہے واضح کرتا جاؤں دیگر اداروں سے تو شاید عمرانی اور فیض حمید کی باقیات کا کافی حد تک ختم ہو سکا ہے لیکن میڈیا سے اس الیکشن جو یہ ٹرانسمیشن چلتی رہی ہے اس سے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیا سے ابھی تک عمرانی باقیات کا جو پوری طرح سے صفایہ نہیں ہوا بلکہ بڑی شدت کے ساتھ ابھی تک موجود ہیں اس پہ کچھ بات کریں گے کہ کیوں وجہ کیا ہے مطبعہ کیا عمران خان کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں ایک ایسا ادارہ جس کے مالک کو ایک سال تک عمران خانے رگڑا اور ٹکاواں کر کے رگڑا اور اس ادارے کے ساتھ جو کیا بھائی کٹ اس ادارے کا کیا آپ سمجھ جائیں میں کس ادارے کی بات کر رہا ہوں اور وہ ادارہ نے جو رول ادا کیا ہے اور اس کے انکرز نے جو رول ادا کیا ہے اس کی ٹی وی سکرین پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں نے جو رول ادا کیا میری سمجھ سے باہر ہے بلکہ میری سمجھ سے باہر وہ مالک بھی ہے جس کو ایک سال جیل میں رکھ کر ایک ہی کپڑوں کے جوڑے میں رکھا گیا تھا شاید وہ بھی بھول گیا کہ اس کے ساتھ جو کرنے والا ہے وہ کون ہے اور آج وہ اسی کو پھر دوبارہ دو ہزار گیا رہا اور تیرہ والی غلطی کر رہا اور ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے بہرحال چلے کوئی غال نہیں یہ شاید بغز نواز ہو سکتا ہے دارے کا سربراہ سے نواز شریف سے کیا بغز ہو سکتا ہے خیر میڈیا میں انہوں نے جو محض پانچ فیصد کے نتائج پر جو ہے وہ ایک رائے قائم کرنی شروع کر دی تھی رات کو اور نون لی کو ہرانا بھی شروع کر دیا تھا پانچ فیصد نتائج پر الیکشن ٹرینڈ سٹ کر دیا سنسنی پھیلا دی جبکہ بار بار انہیں کہا جانا تھا کہ اب بھی پانچ فیصد نتائج آئے ہیں کسی بھی حلقے کہ دس سے بیس فیصد پولنگ سٹیشن کا نتائج نہیں آئے تھے میڈیا کے چند کرداروں نے شو ڈال دیا کہ عمران خان جیت گیا ہے اسے جیل سے باہر نکال کر شیروعانی پہنا دیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ جیل سے باہر نکال لیں اور شیروعانی پہنا دیں کہ اس کو عمران خان کیوں کہ وہ جیت گیا ہے میں بس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس پر کیا کہا جا سکتا ہے مجھے تو میں اس پر ہن سکتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی خواہش کے لیے صرف پانچ فیصد یا دس فیصد درل پر ایسی چیزیں درل پورا آنا ہوتا ہے ٹو ہنڈر سمتنگ جو سیٹیں ہیں وہ جب تک نہیں آئیں گی تب تک آپ کیسے کسی کو کہن سکتے ہیں کہ جیس کو بنا دیں اب میڈیا دوسرا بلندر جو کر رہا ہے جو بڑی سازش کر رہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیں ازاد امیدوار وہ تمام ازاد امیدوار پی ٹی آئی سے جوڑتا جا رہا ہے حالانکہ سب ازاد پی ٹی آئی سے نہیں ہیں اس وقت جو ازاد لوگوں کی ایک چل رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ازاد جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پنجاب حکومت جب دو ہزار اٹھارہ میں بنی تھی تو اٹھائیس کے تیس ازاد امیدوار تھے جن کو جہازوں میں بھر بھر کے لاکر جو ایک پوری گینتی بتائی جا رہی ہے لیکن میڈیا ان سب کو ازاد پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال کر دوسری بڑی کنفیوشن پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ امران خان جیت گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ازاد امیدواروں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نون لیگ نے ٹکر نہیں دیا تھا وہ ازاد حیثیت سے جیت گئے تھے اب وہ لوگ نون لیگ کو واپس جوائن کریں گے کچھ لوگوں کو تمہیں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں یہ ان اے بارہ سے محمد ادری صاحب ہیں ان اے ستائیس سے محمد اقبال صاحب ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہیں جی ان اے فورٹی ایٹ اکرم شہزاد صاحب ان ففٹی فور اکیل ملک صاحب ان ایٹی ایٹ محمد معظم شیر کالو ان ایٹی ٹو رشید اکبر ان ون فور فور محمد رضا ان ون فور سکس زہور حسین ان ون سیون سکس نازیہ ان ون ایٹی نائن علی مزاری محمد اسلم ٹو فیفٹی سیون سے اور ان ٹو فیفٹی نائن سے یعقوب بازی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے پی اے ملن کے ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے انہوں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور یہ تو تقریباً سارے آ جائیں گے یہ تقریباً بارہ لوگ ہیں تو یہ بارہ لوگ ڈالیے جائیں تو نون لی کی جو عددی اکثریت ہے ایٹی فائف تک پہنچ جائے گی اور یہ بارہ لوگ اگر ازاد سے مائنس کر لیے جو کہا جا رہا ہے کہ سارے کہ سارے عمران خان ہیں تو پھر عمران خان کی جو جو ازاد کی تعداد ہے وہ نون لی کی تعداد سے کم ہو جائے گی سب نون لی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں برحال یہ ایک سازش ہے جس کو کیا جا رہا ہے میں اگر ان امید باروں کو نون لیگ میں آپس واپس جیسے میں بتا رہا ہوں تو اگر ایٹی فائف سے پلس کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ ایٹی فائف سے اس کے جو ازاد ایٹی فائف سے جو لیس آتے ہیں اور پلس ان ازاد نے تین دن میں فیصلہ کرنا ہے جانا کہا ہے تو ایکچلی آج کا دن اور دو دن اور میں منڈے تک یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی میں جانا ہے بہتر گھنٹوں میں تو پھر اس کے بعد آپ کو ازاد والا جو ہے نا وہ نکل جائے گا لیکن خیر میڈیا نے اس سے آگے بھی کچھ سوچ کے رکھا ہوگا کہ اگر وہ ازاد فرض کیا کہ یہ ازاد اپنی مرضی سے واپس اپنی پارٹی میں جا رہے ہیں تو بھی نون لیگ کے لیے ایک نون لیگ کے لیے تو اچھی خبر ہوگی لیکن میڈیا کے لیے بری خبر ہوگی اور پلس عمران خان کی تعداد کم ہوگی اب میڈیا اس کو کیسے جو ہے وہ بتائے گا دنیا کو یا میڈیا اس کو کیسے دکھائے گا کہ جو ازاد ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے ان کو خریدا جا رہا ہے ان کو یہ کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں بات ہوگی میڈیا اگلی پلان سی جو تیار کر کے بیٹھا ہوگا جس میں پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جو پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کا نام لے کر کہہ لیں عمران خان کی فوٹو لگا کر کہہ لیں لیکن ہم بہت پہلے بتا چکے تھے کہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں عمران خان کو یوز کریں گے نام عمران خان کا جیسے کہ اسی دور میں شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ دونوں سیٹے جیت کر نواز شریف کے قدموں میں رکھ دوں گا اور پھر جا کے اس نے جنرل مشرف کے قدموں میں رکھ دی تو ایسے ہونے والا ہے اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ کدھر جاتے ہیں اگتدا ہو چکی ہے آپ اس میں پہلے فارمولے پر تبادلہ خیال ہو چکا ہے دیکھیں میاں نواز شریف جانتے ہیں کہ مجودہ حالات میں ملک کو قومی حکومت کی ہی ضرورت ہے جو مل کر ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے فیصلے کریں گے جن کی راہ میں رکاورٹ نہ ڈالیں نواز شریف زیادہ نشیستیں حاصل کر کے سرے فرحست ہیں وہ چاہیں تو تھوڑی محنت کر کے ازاد امیدواروں اور ایک دو اتحادی جماعتوں کو ملا کر حکومت بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ملک کی ضرورت کی خاطر سب کو مل کر چلنے کا کہا ہے نواز شریف کی تقریر کے بعد آرمی چیف نے بھی کچھ ایسی ہی تجاویز پیش کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انتہابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوامی منڈر کی تیین کی مشک ہے جمہوری قفتوں کی نمائندہ حکومت ملک کے متنود سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف زیادہ جو تقریر کی ہے میرے خیال میں میں نے رات کو بتایا تھا کہ وہ ایک تاریخی تقریر ہے اور ایک بڑی لیڈر کی تقریر ہے اس کو آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں اگر اس طرح سے دو لحمے کے لیے یہ بات مان لی بھی جائے کہ آپ ایک ادھ پارٹی کو ملا کر ساتھ حکومت بنا لیں اور اس کو جا کے آگے جو مشکلات لیکن یہاں پر اس طرح سے حکومی حکومت بنائی جا رہی ہے کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے جو ان کے ایکسپیرینس کے لوگ ہیں حان ڈبو کر گئے ہیں حالانکہ عمران خان اور ان کے چاہنے والوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس پر بھی ایک بات کروں گا لیکن اگلے بھی لوگ میں کہ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک تواہ ہو عمران خان کے ہاتھ ہوں اور انہوں نے عمران خان کو وڈ دیا تو اس پر ضرور بات کریں گے خیر نواز شریف کی تقریر کے بعد آرمی چیف نے بھی کچھ ایسی تجویز پیچ کی یہ انہیں کہا کہ انتہابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوامی منڈر کے تیین کی مشق ہے جنہیں جمہوری کفتوں کی نمائندہ حکومت ملک متنو سیاست کو قومی مقصد اس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا سیاسی جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ قوم کے اعتماد کا جواب دیں پچیس کروڑ عبادی والے ترکیس پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں ہے دعا اور خواہش ہے کہ یہ انتہابات ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام اور خوشحالی لائیں گے آرمی چیف نے بھی قومی حکومت کی ہی تجویز پیش کی ہے شاید ان کی بھی یہی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے اس کو بھی محسوس طریقے سے چلایا جا سکے گا میرے خیال میں اس وقت اس پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بہت سارے چیزیں کہی جا سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں جو اس وقت ضرورت ہے وہ اگر قومی ایک حکومت کی ہے تو اس ملک کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے ابھی کرنی ہے جو سارے اس سلسلے میں دیکھا ہے خاص طور پر پچھل ایک ڈوٹ دو دن میں ذرا تھوڑی سی اس پہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی رسرچ کر لیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا پاکستان تحریکین ساتھ کے ساتھ کیا ہوا کس کو کتنے ووڈ ملے کس نے کیا رول ادا کیا اس میں ٹیکنالوجی کا کتنا رول ہے لیکشن کمپین کا کتنا رول ہے جلسے لیٹ کرنے کا کتنا رول ہے مطبع یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے میں آپ سے انشاءاللہ تعلق لیکن تھوڑی سی رسرچ کے بعد کچھ چیزیں ابھی میری مطبع کہ میں نے کی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ درہ ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز جب سامنے آ جائے پیپر ورک پورا ہو جائے تو پھر آپ سے بات کریں گے آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اجازت دیں اس بات کو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میاں محمد نواشری سے کل کی تقریر جس میں انہوں نے قومی حکومت بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ اس پہ پریکٹیکل کام شروع بھی ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہو